کانپور کے بکرو گاؤں میں گینگسٹر وکاس دوبے کو پکڑنے پہنچی پلس پر وکاس دوبے گینگ نے حملہ کیا تھا جس میں آٹھ پلس کرمی شہیر ہو گئے تھے اس کے بعد سے ہی لکاتار وکاس دوبے کی تلاش کی جا رہی تھی کل ہی اجین میں وکاس دوبے نے مہاکال مندر کے سامنے خود اپنا نام چلا چلا کا سرنڈر کیا تھا جس کے بعد ستھانی مہاکال تھانا پلس نے وکاس دوبے کو گرفت ملیا تھا پھر اسے کسی اگیا جگر لے جا کر وہاں پوچھتاچ کی جا رہی تھی یوپی پلس کو اس بارے میں سوچنا دی گئی تھی جس کے بعد پلس یہاں پہنچی اور وکاس دوبے کو یوپی لے جایا جا رہا تھا وکاس دوبے نے جب سرنڈر کیا تب یہ خبریں سامنے آ رہی تھی کہ اسے اپنے انکاؤنٹر ہونے کا ڈر تھا اور شیاد اسی ڈر کی وجہ سے اس نے سرنڈر کر دیا لیکن اسے کہا پتا تھا کہ انکاؤنٹر ہونہ تو اس کی قسمت میں ہی لکھا ہے ایسا ہی کچھ ہوا آج صبح جب وکاس دوبے کو یوپی لے جایا جا رہا تھا تب یہ وکاس دوبے نے پلس کرمیوں سے ہتھیار چھین کر موقع سے بھاگنے کی کوشش کی پر اس کا پیچھا کر رہے پلس کرمیوں نے سرنڈر کرنے کی ہدایت دی لیکن اس نے پلس کرمیوں پر گولی برسانہ شروع کر دی اور سیلف ڈیفنس میں پلس کی اور سے چلائی گئی گولی سے وکاس خائل ہو گیا اسے اسپطال لے جایا گیا لیکن راستے میں ہی اس نے دم توڑ دیا اور اس طرح وکاس دوبے کا خاتمہ ہوا سبسکرائب آر چینل اور پریس دہ بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس